ایک دوست پوچھنے ہیں کہ یہ برادر کاشف علی نے اسلامی ریاست کی ایک بات کی تھی اور پھر ساتھ میں مولانا مودودی بھی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ابھی جو ایک کتاب آئی ہے منظر عام پر The Impossible State یہ ناممکن ریاست کی انوان سے یہ وائل ہلاک کی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کاشف برادر نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ریاست بنانا ناممکن ہے کیونکہ وہ اپیسٹرمولوجی اور انٹالوجی کے خلاف ہے اور اس میں مولانا اسحاق مولانا مودودی اور برادر کاشف یہ اپنے نظریات کی سوڑی وضاحت کریں دیکھیں یہ جو کتاب تھی وائل ہلاکی اس کا میں نے ایک انٹرڈکشن کروایا تھا اس پہ میں نے جمعہ بھی پڑھانا تھا لیکن ہوا یہ کہ میں یہ جمعہ اس لیے نہیں پڑھا سکا کہ اس کتاب کو مجھے بحث کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی محنت کرنی تھی لیکن وہ محنت مجھ سے ہو نہیں سکی اس لیے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے روک دی وہ کتاب نا کہ یہ میں ابھی اس کتاب کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا بارکیف اس میں میں نے اس بارے میں مختصرا یہ ارض کرنا ہے کہ اس وقت ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں ایکچولی ہم یو اینو کے تحت رہ کر بہت سے معاہرے سائن کر چکے ہیں جو ایک ریاست جب کرتی ہے تو اس کو دنیا کی ساری قوموں کے زیرے تحت رہ کر کے ماتحت رہ کے ان کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے دور نے ابھی تک یو اینو میں فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بات نہیں کی ایک ایران نے اور ایک سعودی عرب نے انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو وہ تعریف کرتے ہیں ایک ہے اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ وہ ترجمہ نہیں ہوتا کوئی بھی چیز جب بیان کی جاتی وہ ترجمہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا اصل میں وہ ٹرمنالوجی ہوتی ہے آپ ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں کسی ٹرمنالوجی کی تو وہ پھر پوری کی پوری سوچ پورا پورا تصور پورا پورا ان کا خیال لینا پڑتا ہے وہ لفظی مانا نہیں ہوتے تو یہ جو نممکن ریاست وہ بتا رہے ہیں اس میں ایک آدمی ریاست کو یہ خیار دیتا ہے کہ وہ ریاست اس کی تعلیم کا بندوبست کرے وہ ریاست اس کی میڈیسن کا بھی بندوبست کرے وہ ریاست اس کے ہر چیز کا بندوبست ریاست کے ذمہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ ریاست کے اندر رہ کر کے آپ کو سارا کچھ فالو کرنا پڑتا ہے ادروائز آپ ریاست میں رہ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں اب جو لوگ امریکہ انگلینڈ میں رہتے تو اس قانون کی پابندی کرنی پڑتی مطلب اٹھارہ سال کے بچے کے بعد اگر وہ مارتے ہیں تو وہ باپ جیل میں جائے گا تو یہاں ہمارے ہاں اٹھارہ سال کے بعد بچے کو کیا پچاس سال کے بچوں کو مار پڑتی ہے ساڑ ساڑ سال کے بچوں کو باپ ڈانتے ہیں اور مارتے ہیں تو وہ ہماری ہاں یہ ایک تصور علاق ہے اس وقت ریاست اگر لاغو کر دیتی ہے کہ آپ کو پولیوں کے کترے پینے ہیں تو پھر آپ کو پولیوں کے کترے پینے پڑیں گے وہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے تو آپ آزاد نہیں ہیں تو یہ ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک شعوری انقلاب لانا پڑے گا شعوری انقلاب ہمارے ہاں لانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس نائم ہی نہیں ہے ناش اور انقلاب کے لیے بندے ہیں گرمہ گرم جلدی جلدی آنچ تیز کر کے ہنڈی کو بوائل کر کے برباد کر کے جلا دینا چاہتے ہیں یہ ہنڈیا کو آئیس آئیس تا سلولی اس کی کوکنگ پر یقین نہیں رکھتے یہاں احتجاج ہیں نارے ہیں لوگوں کو فوری طور پر اپنے مسائل کا حل چاہیے اس لیے وہ ایک کے بعد ایک حکومت ایک کے بعد ایک حکومت آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے تفسریں سوشل میڈیا کیا میرے ساتھ رہنے والے ہزاروں جو ماننے والے ہیں ان کے اندر بے چینیاں ہیں بے سبریاں ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ جو ہی کوئی نارہ لگتا ہے تو وہ فوری طور پر مجھے کال کرتے ہیں فوری طور پر مجھے میسج کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جماعت جو آج کار احتجاج کر رہی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مطلب میں ایک چیز کو بار بار ہزار بار کیسے بیان کر دوں جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ احتجاج کوئی چیز نہیں ہے اسلامی ریاست میں کوئی بینرز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک دفعہ بیان کر دیا شعوری انقلاب لوگوں کو consciously آپ چینج کریں لوگوں کے concepts کو آپ چینج کریں آپ لوگوں کے نہ اس کے شعور کو اپیل کرتی ہے آپ کی کوئی بات اور آپ کی طبیعت کو برسوں یہ محنت کر کے چارٹ لگائی گئی ہے بقاعدہ طور پر یہ عادی کیا گیا ہے آپ کو کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے سے انقلاب اور یہ ساری آپ بہت پرانے دور میں جی رہے ہیں یعنی 1947 سے پہلے اس ملک کے اندر انگریز تھا تو انگریز کے خلاف مہم چلانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ بینر اٹھائے جائیں ریل کی پٹڑیاں اکار دی جائیں کیونکہ وہ سرکاری عمل آگتی نا تو سرکار کو نقصان پہنچتا تھا تو انہوں نے وہی طریقے پاکستان بننے کے بعد بھی اختیار کر لیے ابھی تو سرکار آپ کی ہے آپ مسلمان ہیں وہ کافر تھے ان کو آپ نقصان پہنچا رہے تھے اب تو آپ اس ملک کی ایک سڑک کے اندر جاتے ہوئے کسی درخت کو بھی کارٹنے کی یا اس کی شاک بھی توڑیں گے تو گناہ ہوگا آپ کے ساتھ آپ ریلوے کی سیڈ پھار دیتے ہیں تو گناہ ہوگا آپ کے ساتھ تو اب وہی چیزیں یہاں پر لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ریاست اسلامی بنانی اس لیے ناممکن نظر آ رہی ہے کہ اس وقت لوگ امادہ نہیں ہیں یہ نہیں کہ یہ مستقبل میں بھی ناممکن ہو جائے گی اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہے لیکن ان حالات میں نہیں یہ ممکن ہوگی جب آپ فنڈامنٹل رائٹس پہ سائن کر چکے ہیں جن کی تاریخ بھی وہی کرتے ہیں اور جس کی تشریح کرنے کا حق بھی وہی رکھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی آدمی آج بھی رسول اللہ کی توہین کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ازادی اظہار رائے ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اس کی ازادی ہے اس کو دی جائے تو پھر وہ اس پہ گھنٹوں بیسے چلتی ہیں آپ کے ملک کی سپریم کورٹ فیصلہ ہی کوئی نہیں کر پاتی کیونکہ قانون موم کی ناک بن چکا ہے وہ جب چاہے جس طرف چاہے کوئی بریسٹر چینج کر دیتا ہے اور وہ کوئی بھی پارٹی اس کا اپنا بیانیاں بنا لیتی ہے اور اس بیانیاں پہ چل رہی ہے کبھی آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کبھی اسلامی سوشلزم کی بات کرتے ہیں کبھی شرعیت کی نفاظ کی آپ بات کرتے ہیں کبھی سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں کبھی لبرل سٹیٹ کی بات کرتے ہیں کبھی نیشن سٹیٹ کی بات آپ کرتے ہیں آپ کوئی ایک بات پیج پر آئیں گے سارے تو کوئی بات بنے گی تو پہلے قوم یہ فیصلہ کرے کہ ابھی انہوں نے بننا کیا ہے صبح آپ کہتے ہیں کہ میں نے وکیل بننا ہے دوپہر ہوتی آپ کو ڈاکٹری کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں شام ہوتی تو آپ بزنس میند بننا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کون سا نالج لیں گے آپ ایسی صورتحال میں کون سا علم پڑھیں گے جس میں آپ کو مہارت ہو سکے گی آپ ایک دماغ کے بھی نہیں ڈبل مائنڈڈ بھی نہیں ایک ہی وقت میں ہزاروں باتیں کر رہے ہیں ایسا آدمی بھی نکام اور ایسی قوم بھی نکام ایسا فرد بھی نکام ایسی ریاست بھی اجتماع بھی جو ہے وہ بھی نکام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس تیرہ سال تو صحابہ اکرام کا صرف ذہن بنایا اور اس میں موجزے بھی تھے موقع پر قرآن بھی اترتا تھا اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے ڈریکٹ ہدایات ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کی فوجیں اتارنی پڑیں جبریل کو آنا پڑا موجزے دکھانے پڑے قرآن نے مخاطب کیا لوگوں کے راز کھولے گئے تو لوگ منافقین ڈرے تب جا کر کے تو آپ ایک ایسی قوم کی بات کرتے ہیں جہاں آپ دس روپے کا پھل لینے کے لیے جائیں اور وہ سارا گلہ اور غلازت اور وہ ایک غریب غریب کو لوٹ رہا ہے یعنی ایک آدمی ہے اس نے مزدوری کی اور وہ اپنی تھوڑے سے پیسے لے کے ایک ریڈی والے کے پاس گیا ریڈی والا بھی غریب ہے اور یہ بھی غریب ہے تو اس نے اس کو گلہ سڑا پھل دیا تو غریب نے غریب کو لوٹ لیا غریب ہی صفاق ہو گئے امیر امیر کو لوٹ رہا ہے امیر غریب کو لوٹ رہا ہے یعنی آپ کسی طرف سے بھی کراوس لگاتے جائیں تو ایسی صورت میں یہ ریاست نہیں بننے والی یہ گھر نہیں بنتا بھائی گھر نہیں بنتا ایسی صورت کے اندر آپ چھوڑیں ایسی صورت کے اندر مختلف ذہن رکھنے والا فرد نہیں بنتا بھائی فرد نہیں بنتا آپ اپنے اندازہ لگا لیں اپنی کیا آپ جس بھائی نے یہ سوال بھی جائے وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ انسان بن چکا ہے اس بات پر اتمنان حاصل ہو گیا کہ وہ خدا کا پسندیدہ انسان بن گیا ہے یہ ناممکن چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی علیہ السلام نے جو یہ خلافت ایک دفعہ لائے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں سے وہ خلافت جو ہے وہ برباد ہو گئی آپ تو رسول اللہ کے ساتھی بھی نہیں ہیں آپ کا تو رسول اللہ کا جو فرق ہے وہ چودہ صدیوں کا ہے جن کو صحبت حاصل ہوئی ان کے آپس میں قتل و غارت ہو گئی اس خلافت کے بارے میں اور لاکھوں انسان مارے گئے اور آپ کے ہاں قتل کر دینا یا ہو جانا اجتہادی خطا ہے جس پہ سواب ملتا ہے کہ بندہ کو کسی کو قتل کر دے تو اجتہادی خطا ہے آپ کیسی منٹیلٹی کے اندر جی رہے ہیں یہ ڈیول پرسنیلٹی نہیں چلتی آپ کی ہزاروں یہ چیزیں یہ میرا اور مولانا مولودی اور کوئی بھی ہے ہم نے ایک نقشہ دے دیا ہوا ہے ایک بات گردی کے ریاست ایسی ہوتی کالو اگر بنے تو یہ بھائی ہمارے پاس نقشہ ہے اس کا آپ اس کو چلا لیں لیکن آپ یہ ہونا ناممکن ہے ابھی یہ کچھ بھی نہیں بنے گا ابھی تو آپ اپنا گھاری ٹھیک کر لیں بڑی بات ہے اور وہ آپ بھی نہیں کرنا چاہتے گھر ٹھیک گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پورا سسٹم چینج ہو جائے گا اسلام کے لیے تحجد کے لیے اٹھنا عشاء کے بعد سو جانا فجریں پڑھنی یہ زہر کو زہر کے وقت میں اس کی ٹائمنگ بزنس ٹائمنگ لا گیا اسلام کی یہ گدوں کی طرح کی زندگی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات گیارہ بارہ ایک بجے تک بھی آپ کی دو بجے بھی آنکھ پھولی تو آپ وٹس اپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا موائل کے اس پہ کوئی بزنس کال تو نہیں آئی ہوئی تو ایسی نید آپ کی حرام ہو چکی ہے دولت کے پیچھے آپ کی کھانا پینا حرام ہے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں پریشان دماغ پریشان دل پریشان ذہن کے لوگ اور وہ چسکے کے لیے کبھی کبھی کافی کے ٹیبل پہ چائے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو اسلام آ رہا ہے خلافت کی باتیں کر رہے ہیں یہ نمکن ہے یہ نہیں ہونا یہ یکسوی مانگتا ہے یہ یکسوی مانگتا ہے آپ ایک ذہن کے ہو جائیں ایک ذہن کے تو آپ کھانا کھاتے وقت نہیں ہوتے آپ جائیں یہ چھوٹا سا میں اکثر مجھے یہ دیکھنے کو اتفاق ہوتا ہے یہ ہوتلوں پہ ہم جاتے ہیں تو پڑے لکھے لوگ وہ جو کھانے کیا فہرست ہوتا ہے جس کو مینوں کہتے ہیں اس کے اندر چوئس نہیں کر پا رہے ہوتے چار پانچ لوگ بیٹھ کر ہم نے کیا کھانا ہے اوہ مائی گاڈ آپ کہیں گے یہ قوم خلافت کا نظام لے آئے گا اوہ مائی گاڈ جو لوگ یہی نہیں سوچا جنہوں نے ہم نے کیا کھانا ہے گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں گھر سے چلتے ہیں سارے پلین کرتے ہیں ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر سارے کے سارے کنفیوز رہے ہیں کہ کیا کھایا جائے کھانوں کی لسٹیں ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ میرا من میرا دل میرا ذہن اور میرا بدن اس وقت کس غذا کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور مجھے اپنے بدن کو اور اپنے ذہن کو بھی خوش رکھنا ہے اور اپنے بدن کو بھی مکوی غذا دینی ہے تو میں کیا ایسا کھاؤں کہ جسم بھی اس میں طاقت میں آ جائے اور روح بھی فرحت میں آ جائے جن لوگوں کو یہ کھانا تک جن کا چوز نہیں ہو پا رہا جو لوگ مالز میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کس کلر کا کپڑا پہننا ہے جو لوگ سروس باٹا بورجان کی شاپ پر جا کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جوتا کون سا لوں اور وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تین آدمی جوتا لینے کے لیے کہ یا تم بتاؤ اس میں جوتا کون سا لینا ہے ماں پریشان ہیں بیٹے کو کیا پہنا ہوں باپ پریشان ہیں جن کی اندر اتنی ڈشوں کی حرس ہوتی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں میں کیا کھاؤں وہ ایک کو چھوڑا ہے دوسرے کو کھا رہا ہے تیسرے کو کھاتے وقت ان کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں ان کے چہرے جو ہوتے ہیں ان پہ ہوایاں اور بادہواسیاں ہوتی ہیں وہ کھانے کی لذت نہ لے پا رہے ہوں جو لوگوں کی مرضی سے سوئے ہیں لوگوں کی مرضی سے اٹھیں اور اللہ کی مرضی سے نہ سوئے ہیں جو خود ایک اچھی سوئن سلیپ لینا چاہتے ہوں اور وہ سلیپ نہ لے سکیں اس قدر پریشان دماغ اور پریشان دل کا آدمی کس طرح سے دین سیکھ سکتا ہے اور دین تو بہت زیادہ یکسوئی مانگتا ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے یکسوئی مانگتا ہے جن کے دل فسے ہوئے ہیں دنیا کی دولت کے اندر جو یہ پریشان جن کی بیویاں جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ٹائلٹس اس کی ساری ٹائلز دبارہ اکھار دو وہ بے دردی کے ساتھ اپنا مال اور دولت اپنی چیزوں پہ گھروں پہ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو پھیک دو اور وہ کہتے ہیں یہ یوزڈ ہو گئی ہے اس کو ایسے کر دو یہ پرانا ہو گیا ہے اس کو نکال دو اچھا نہیں لگتا بھئی یہ قوم اس میں کونسی فلسفے کی بات ہے جو اس سلیم کو سمجھ نہیں آئی جس میں میاں سلیم اپنے دل کو بے کلبن سلیم بناو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس سلیم کلب کے ساتھ آئے اپنے دماغ کو سلیم دماغ بناو تم نام کے سلیم ہو کونسی بات ہے جو تمہیں میری سمجھ نہیں آتی اور کونسا مشاہدہ ہے کہ جو تم دن رات نہیں کرتے اور وہ مشاہدہ دور کا بھی نہیں ہے تمہارے اپنی ذات کے اندر کا مشاہدہ ہے کہ تم کیسے ہو اس قدر پریشان نہ ہو اسلامی دیاست کے بارے میں اپنے اسلامی سلیم کے بارے میں پریشان ہو جاؤ کہ اسلامی سلیم ابھی تک ہوا سمکم المسلمین جس سلیم کا نام اللہ نے مسلم رکھا تھا وہ سلیم کہاں ہیں جس کا یہ سوال اس کا نام سلیم ہے سمجھیں گے